اسلام علیکم خواتین و حضرات میں اس وقت جس مقدس مقام کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں یہ تمام مسلمانوں کا دل ہے جی ہاں جسے بیت اللہ کہتے ہیں بیت اللہ کے بارے مجھے کافی زیادہ انفرمیشن تھی لیکن جب میں یہاں پر آیا تو مجھے ایکسٹرا انفرمیشن ملی جو کہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں بیت اللہ کی سب سے پہلے تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی جس کا ایکچول شپ ریکٹینگلر تھا آپ علیہ السلام پہ وہی آنے سے پہلے قریش نے دوبارہ اس کو ریکنسٹرکٹ کیا تو حلال فنز ختم ہوئی کی ویسے اس کا شپ انہوں نے کیوبیکل کر دیا اور باقی اس کے حصے کے پر اس کے اردگیر انہوں نے مٹی کی دیوار بنا دی جسے اب ہم حتیم کہتے ہیں حتیم کا اصل میں نام حجر اسماعیل ہے یہ وہ علاقہ ہے جہاں پہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی جھونپڑی بنائی تھی مکہ آ کر پتھر کی جھونپڑی تھی اس علاقے کا صرف 9.89 فیٹ وہ حصہ ہے جو کہ خانہ کعبہ کے اندر تھا جو پہلی دو سفے بنتی ہیں خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے جتنے پتھر تھے سارے مکہ المکرمہ سے آئے ماس ہوئے دو پتھروں کے جو حجر اسوت اور مکہ میں ابراہیم کے اندر جو پتھر ہے وہ یہ دونوں جنت سے آئے ان دونوں کا رن اصل میں سفید تھا ان دونوں کی روشنی کو کم کر دیا گیا ورنہ زمین کا ایک تہائی حصہ روشن کر دیتے ملتظم خانہ کعبہ کا ایک بہت اہم حصہ ہے کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ خانہ کعبہ کے گیٹ سے نیچے والی دیوار ہے وہ ملتظم کہلاتی ہے ایسا نہیں ہے حجر اسوت کے کورنر سے لے کے خانہ کعبہ کے گیٹ کے شروع سے پہلے کا جو درمیان کا حصہ ہے وہ ملتظم کہلاتا ہے ملتظم پر دعا کرنے کا طریقہ کچھ اس طرح کا ہے کہ دیوار پر آپ دونوں ہاتھ لگائیں اپنا دل لگائیں اپنا یہ دائیگاہ لگائیں اور پھر جو بھی دعا مانگیں گے انشاءاللہ قبول ہوگی بیت اللہ کی تعمیر کے عزاز میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ساتھوی آسمان پر ایک اور کعبہ تعمیر کروایا جس کو بیت المامور کہتے ہیں وہاں پر فرشتے تواف کرتے ہیں اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں پر اگر جو فرشتہ ایک تواف کمپلیٹ کر لیتا ہے تو دوبارہ قیامت تک اس کی باری نہیں آتی ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے دوبارہ ہوگی ملاقات کسی نئی بات کے ساتھ تب تک کے لیے فی امار